موسیقی ہلو فرنڈز میں گروہ رکسانہ اپنی چینل کوکنگ و رکسانہ کے ساتھ تو آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار اور ایک سپیشل ریسپی تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن پٹیٹو چیز کٹلس جو بہت مزیدار ہونے والے ہیں تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چکن پٹیٹو چیز کٹلس تو آج یہاں پہ میں بنانے جا رہی ہوں چکن پٹیٹو چیز کٹلس تو اس کے لیے یہاں پہ میںرے پاس ایک پیالی چکن ہے اس کو میں نے بوئل کر کے شیٹ کر لیا اس کو میں نے بوئل پٹیٹو ہاں ایک پیاز چھوٹا میں نے لیا ہے اس کو بھئی بھری کاٹ لیا ہے اس کو جو بھی بری کاٹھ لیا ہاں سبز مرچ یہاں پہ میںرے پاس پڑ ожواز جو معافی ہے اور اس کے علاوہ پیر نہیں ہے کچھ چیز کےوز LAN ہوڈ کس پڑھیں پڑھے ملاشنے sure جو ہے وہ کسی بھی شارپ چیز سے جو ہے وہ اس طرح سے سرکل میں جو ہے وہ کٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی طرح سے میں باقی بھی جو بریٹ ہے اس کو اسی طرح سے راؤنڈ شیپ میں جو ہے وہ کٹ لیتی ہوں ابھی ہم ایک باول لیں گے اور اس میں ہم یہ فلنگ جو ہے وہ تیار کریں گے چکن یہ باول پیٹیٹو ہے میرے پاس یہ ایڈ کر دیں گے ہرا دھنیا ایک پیاس اس کو میں نے بریٹ کٹا ہے اس کے علاوہ سبز مرچ ابھی یہاں پہ ہم کچھ مسالے اس میں ایڈ کریں گے میں یہاں پہ ایک چمچ چلی سوس کا ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ اس میں ہم ڈالیں گے سویا سوس ہاف ٹی سپون یہاں پہ کالی مرچ پاودر ڈال رہی ہوں دھنیا پاودر ہاف چمچ زیرا پاودر اور چلی فلیکس بھی اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب اور نمک بھی اس میں میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون اور اس میں ایک چمچ ہم کیچپ ٹومیٹو کیچپ بھی جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور ابھی اس سارے مکشر کو جو ہے وہ ہم مکس کر لیتے ہیں تو ابھی یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایک چیز سلائس جو ہے وہ بریڈ کے اوپر رکھیں گے اور یہ جو مکشر ہم نے ریڈی کیا ہے وہ ہم اس کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ فل کر دیں گے اس کے اوپر بھی ہم ایک چیز سلائس رکھیں گے اور اس طرح سے اس کو ہم کور کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا اس طرح سے پریس کریں گے تاکہ یہ آپ پس میں جھوڑ جائے کٹلس ہمارے ریڈی ہیں تو ابھی ہم ان کو فرائی کرتے ہیں یہاں پہ میں نے تین چمچ میدہ لیا ہے اس میں ہم ایک دو چھٹکی نمک اور کالی میچ اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ٹیسٹ کے لیے تاکہ جب ہم کوٹنگ کریں تو اس میں سے بھی جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ ٹیسٹ آ سکے تو اس کے بھی ہم جو ہے وہ ایک پتلی سی جو ہے وہ ایک سلری تیار کر لیتے ہیں جی تو یہاں پہ جو ہم نے پٹیٹو چکن چیز کٹلس بنائی ہیں ان کو ہم سب سے پہلے اس میں ڈپ کریں گے اس طرح سے اور اس کو ہم اس طرح سے ہلکا سا پریس کریں گے تاکہ یہ اپس میں جھوٹ جائے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ایک کوٹ کرتے ہیں اچھے سے جو ہے یہ ڈپ ہونا چاہیے تاکہ جب اس کو ہم کرم میں لے کے جائیں تو اس کی بہت اچھے سے جو ہے وہ ایک کوٹنگ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اندر اس کو ڈپ کر لیا ہے ابھی ہم اس کو کرم لگائیں گے یہ دیکھیں کرم لگانے سے ہی جو ہے وہ یہ بہت اچھے سے جو ہے وہ بائنڈ ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں کیسا خوبصورت ہمارا جو ہے وہ کٹلس تیار ہے تو ابھی ہم اس کو فرائی کرتے ہیں کوئل یہاں پہ ہمارا گرم ہو گیا ہے ابھی ون بائی ون کر کے ہم کٹلس کو جو ہے وہ آئل میں رکھ دیں گے اور اس کو ہم لو کلیم پہ جو ہے وہ فرائی کریں گے تاکہ بیٹ جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ فرائی ہو جائے اور جو ہم نے اس میں چیز رکھی ہے وہ بھی ملٹ ہو جائیں کٹلس ہمارے دونوں سائیڈوں سے جو ہے وہ اچھے گولڈن ہو گئے ہیں تو ابھی ہم ان کو آئل سے نکال لیتے ہیں یہ کیسے کرسپی ہمارے کٹلس رہے ہیں وہ تیار ہے تو ابھی میں آپ کو اس کو اوپن کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے چیز جو ہے وہ ہم نے اس میں ڈالی کیسے اچھی ملٹ ہو گئی ہے یہ تھی میری آج کی مجھے دار ریسپی چیکن پوٹیٹو چیز کٹلس مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بہت سکند آئے گے اگر یہ آپ کو اچھے لگے ہیں تو میری بیس کمنٹس میں ضرور بتائیں میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوبارہ میری بھی آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ